نواشف ڈاکٹروں کی ہدایت اور اہل خانہ کی اسرار پر اپنی بیماری کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے پر رضا مند ہو گئے تاہم وہ جانتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرمان کا دھرنا ختم ہونے سے پہلے ملک سے بھاڑ نہ جائیں تاکہ ان پر دوبارہ ڈیل کا الزام نہ لگ جائے تاہم فضل الرمان کا دھرنا طویل ہونے کی صورت میں سابق وزیراعظم نواشف کے لیے اپنی بگڑتی سہت کو دیکھتے ہوئے دھرنا ختم ہونے سے قبل ہی علاج کے لیے بیرون ملک جانا واحد آپشن ہے شریف خاننان کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں کی جانب سے پاکستان میں موجود تمام علاج استعمال کرنے اور بیرون ملک جانے کو یہ آخری آپشن بتانے کے بعد نواشف آخر کرلنہ جانے پر رضا مند ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی بیماری قابو میں آتے ہی فوراں ملک میں آ جائیں گے کیونکہ وہ کسی قسم کے ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہتے اس حوالے سے شریف خاننان کے ذرائع نے مزید بتایا کہ ڈاکٹروں کی رپورٹس کی روشنی میں حکومت کی جانب سے ایک دو روز میں نواشف کا نام ایکزٹ کنٹرول رس سے خارج کی جانے کا امکان ہے جس کے بعد وہ ملک سے بھائر جا سکیں گے انہوں نے بتایا کہ نواشف بیرون ملک جانے کے لیے رضا مند نہیں تھے میڈیکل بورڈ اور شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹروں کی تجاویز اور اہل خانہ کی درخواست کے بعد آخر وہ راضی ہوئے مریم نواز کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ چودے شگر ملک کیس میں زمانت کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ جمع کروانے کی وجہ سے مریم نواز والد کے ساتھ بیرون ملک نہیں جا سکیں گی انہوں نے کہا کہ اس وقت نواشف کی صحت اہم ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں مریم نواز بعد میں والد کی دیکھبال کے لیے لندن جانے کا کوئی آپشن ڈھون لیں گی تاہم خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواشف اپنی بیٹی مریم نواز کے بغیر علاج کے لیے بیرون ملک جانے پر رضا مند نہیں لہذا کوشش کی جائے گی کہ ان کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لیس سے ہٹا دیا جائے واضح رہے کہ اس وقت نواشف کی پلیٹلٹس کی تعداد چوبیس ہزار پر پہنچ چکی ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق فضائی سفر کے لیے مریض کے پلیٹلٹس پچاس ہزار یا اس سے زائد ہونے چاہیے جس کے لیے ڈاکٹر ان کے پلیٹلٹس کی تعداد میں اضافے کے لیے دوا کی مقدار میں اضافہ تجویز کر سکتے ہیں تاکہ وہ سفر کر سکیں خیال رہے کہ سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیس کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاز کی سربراہی میں تشکیل کردہ بورڈ نے نواشف کی صحت کی پیچیدہ صورتیال کی وجہ سے انہیں بیرون ملک علاج کی تجویز دی تھی ڈاکٹر محمود عیاز نے کہا تھا کہ جینیٹک ٹیس کی تجویز دی ہے جس کے بعد کارڈک علاج بھی کیا جائے گا کیونکہ نواشف کو مزید علاج کی تشخیص کی ضرورت ہے تاہم مکمل جینیٹک ٹیس کی سہولت پاکستان میں دستیاب نہیں لہٰذا مریض کو بیرون ملک علاج کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹروں نے یہاں نواشف کو بہترین علاج فرام کیا جب وہ اسپتال میں منتقل ہوئے تھے اس وقت کے مقابلے میں ان کی حالت بہتر ہے تاہم ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد مستحق کم نہیں اس لیے ڈاکٹروں نے بیرون ملک علاج کی تجویز دی ہے